اس بیلڈنگ کا نام بیسے پیلیس ہے اور یہ بیلڈنگ جو تیار ہوئی ہے سسٹین نائنٹی سیون میں تیار ہوئی آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں سلام علیکم ویلکم تو اینا تو انہوں نے بلوگ شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ ٹائٹل سے آپ کو باتا چل گیا ہوگا میں کہاں پہ ہوں آج آپ کو وزٹ کروائیں گے برسل جو ہے کیپیٹل بیلجیم کا سو جن جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا جلدی سے سسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کومیٹس کرنا مت بھولئے گا اور نیو یوزر جتنے بھی ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تھا کہ آنے والا ہر ویلوگ آپ کو ملتا رہے سو چلے جوڑے رہیے ساتھ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے ویلوگ کو کمپلیٹ دیکھیں اور این جو آئے کریں یہ اس کا جو آئے مین ٹرین سٹیشن ہے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اصل میں یہ جو برسلز ہے اس کے تین مینس ٹرین سٹیشن ہے اور اتنی دوری پر بھی نہیں ہے پاس برسلز نورڈ اس کے بعد برسلز سینٹرل اور اس کے بعد تھرڈ بھی میں کھڑا ہوں برسلز میدی اس پہ یہ ہے کہ یہ جو برسلز میدی ہے یہاں سے آپ کو پورے یورپ کی جتنی بھی انٹرنیشنل ٹرینز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے ابھی یہاں پہ میں آپ کو کیمرہ بھی مار کے دکھاتا ہوں آپ یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے بھی مطلب یورپ کے کنٹریز ہیں سب کے نام اور شہروں کے نام بغیر آپ شاید پاڑ بھی سکتے ہیں لکزمبر اس کے علاوہ پیریس ایمسرڈیم اور سب کنٹریز کی جو ہے نا مطلب جتنی یورپ کے کنٹریز ہیں صرف یورپ کی یہاں سے آپ کو ایزلی ٹرینز مل جائیں گے اور بہت 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 ملے ترینز سٹریشن ہے سا ابھی چلتے ہیں ساتھ اور بھی آپ کو کچھ نیوھ دکھاتے ہیں بقیا یہاں پہ چارجنگ کے سسٹم ایسے ہیں مطلب آپ کو یہاں پہ پاور بینک رینڈ پر دیوتے ہیں مشینے لگی ہوئی ہیں پاور بینک رینڈ پر لیلو اپنا موبائل چارج کر کے کسی بھی ترینز سٹریشن پر اسی مشین میں آپ اس کو پھیکپ کر دو انہی دیر آپắn پھمی کی کرو گے اس کا آپ کو چارجس پڑھیں گے وہ بڑا انٹرنیشنل ٹرین سٹیشن ہے آج آپ کو سارے ایکسپلول کریں گے برسلز کے بارے میں یہاں پہ بلک اس برسلز شہر کے بارے میں بلجیم کا یہ سنٹرل ایس کے بارے میں آپ کو آج بتائیں گے سو جڑے رہیے سارے چلتے ہیں ابھی باست اور آکے دیکھتے ہیں اور کیا کیا آپ کو ایکسپلول کرنے کے لیے بائی دوئے آپ کو یہاں کی ایک اور امیزنگ چیز بتاتا ہوں یہ انہوں نے چارجہ لگایا ہوئے موبائل کے لیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ چارج تب ہوگا جب آپ سائیکل چلائیں گے مطلب آپ نے سائیکل چلانی ہے تب وہ چلے گی سائیکل اور اس کے بعد کوئی کرنٹ وغیرہ پیدا ہوگا اور آپ کو موبائل چارج ہوگا جیسے اب وہ دیکھ لیں آپ کو چلا رہا ہے سو ایس امیزنگ آپ کو ساتھ ایکسرسائز وغیرہ بھی کروائیں گے وہ ہم برسلز کے سینٹر میں کھڑے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں یہ سب سے مشہور جو ہے مطلب ایک طرح سے اس کو برسلز کا ہب بھی کہا جاتا ہے ریون اوف اسٹریٹس کا نام ہے یہ اور آپ لوگ گوگل بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو چیک کر سکتے ہیں بہت ہی فیمس اور یورپ کا ہب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں برسلز کو سو چلتے ہیں اب آپ کو بھی ساسا دکھاتے ہیں موسیقی 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 نئو ایئر اور کرسکس گزری ہے سو جاسے بھی نئو ایئر رہا ہے یہ نئو ایئر اس کی وجہ سے راشہ ہے لیکنیں جیسے كولیدیس بغیرہ چالیں ہی سو جائے؟ بہت اتیار سے چل رہے ہیں اور سلو سلو چل رہے ہیں سو یہ وہ سٹریٹ ہے یورپ کی سب سے پیمز اور یہ وہ سٹریٹ ہے یورپ کی سب سے پیمز آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ میرے ساتھ نہیں آیا وہ بیزی تھا نہیں تو وہ بھی انجوائے کرتا اور ہم مل کے انجوائے کرتے ہیں لیڈیز واسٹ ہو گیا رہا ہے اس کی آپ لوگ پرائز چیک کر رہے ہیں اس واضح کی 4800 یوروز یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یورپ ہمینگی ترین سٹریٹ میں سے کچھ ایسی جگہیں ہیں جیسے ایمسٹرڈیم ہو گیا یا یہ برسلز ہو گیا کیونکہ یہ یہاں سے آپ یورپ پہ کسی بھی کنٹریز کو جا سکتے ہیں مطلب یہ آپ کو دوسرے ممالک کے ساتھ ملاتی ہے اس وجہ سے بہت ٹوریسٹ آتے ہیں یہ سارے ٹوریسٹ ہیں در کے لوگ کم ہی ہوں گے یہ چیک کریں یہ ریسٹورنٹ وغیرہ تیار کیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹریسمنس کے لئے بہت زیادہ رائشہ بہت زیادہ چلنے میں بھی کافی دکت ہو رہی ہے سلو سو چلنا پڑتا ہے ابھی تو یہ تھوڑی سی جگہ اوپن ہے لیکن آگے آگے آپ لوگ فالو کرتے جائیں بلوک اور دیکھتے جائیں سو بگا یہاں کی جو فیمس آئیسکریم ہے اس پر آپ لائنز وغیرہ دیکھ لیں ساری لائنز میں لگی ہوں یہ ہے وہاں یہ یہاں پہ آکے انڈ ہو رہی ہے اندر بھی بندے ہیں اور ایسکریم یہ اچھی ہوگی میں نے تمہیں ٹرائی کی لیکن ایسا ہی ہے اس کے بعد سارا اس کا سینٹرل یہ ہے بچوں کے لئے بچے پوٹو بنا رہے ہیں کیٹس ہی بنی ہوئی اس کے ساتھ سو یہ سٹالز وغیرہ بنے ہوئے ہیں پور کے میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا دن صبح ناشتہ ہی کیا اس کے بعد ابھی تک کچھ نہیں کھایا اور ٹائم بھی کافی ہو گیا تھوڑا سا بلوگ وغیرہ بناتے ہیں روشنی میں اس کے بعد کچھ کھانا پینہ کرتے ہیں اس کے بعد گھر جاتے ہیں تو یہ ان کا مین سینٹرل ہے مطلب ہے تو سارا ہی سینٹرل لیکن مطلب چینٹرالہ جس کو بولتے ہیں یا سینٹر بولتے ہیں لیکن یہ ان کا مین سینٹر ہے اندر بھی جا کے لیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ بھی میں ای ڈریمز پہ ہوتلز وغیرہ چیک کر رہا تھا فائف انڈر یورو فور انڈر یورو پر نائٹ کے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں سو یہ اب بھی انڈر بھی جاں پہ دیکھتے ہیں سو یہ آپ لوگ بھی چیک کریں ڈیو بھی چیک کریں مجھے تو لائف بہت ہی میں انجوائے کر رہا ہوں لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں نا زندہ دل لوگ سو یہاں پہ اگر بندہ ٹائم سپینڈ کرے تو لائف گزارنے کا بھی مزا آتا ہے سو یہ ایک طرح سے مل تیار ہوا ہے اس کو بولتے ہیں پلیس آف ڈی بورس ان کی زبان میں تو یہ ہور بن جاتا ہے لیکن مین اس کا نام ایسے ہی ہے سو یہ اس ٹیم کے جو لوگ تھے یا جنہوں نے یہ بنایا تھا ان کا ایک طرح کا مل تیار ہوا ہے اب بیٹو انڈر بارز وغیرہ بن گئی ہیں کھانے پینے کے لیے اور لوگ انڈر بیٹھ کے اپنا انجوائے وغیرہ کر رہے ہیں اس کو اپنا نے تو اس دوہ برسلز کا ٹور اور بیلجیم کا ٹور تو بہت انجوائے کیا انشاءاللہ کل آپ کا بھائی جا رہا ہے آپ سے جیسے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہپی نوی ایر یا سپین یا پورتگال میں کریں گے تو مجھے ایک پورتگال کی فائنلی ٹکٹ مل گئی ہے سو کل انشاءاللہ اور ملی بھی لاس ڈے کی ہے ہٹی فرسٹ کی سو کل انشاءاللہ جا کر در ہی ان کو جوائن کریں گے اور ہیپی نوی ایر بھی انجوائے کریں گے اور ساتھ آپ سے بھی شیئر کریں گے آپ لوگ ڈیکھ سکتے ہیں وہ لوگ اوپر بھی جا رہے ہیں جا سکتا ہے لیکن میرے پاس ابھی ٹائم کام ہے میں اور بھی آپ کو بھوڑا دکھا تو بھارہ دی رہا ہو جائے گا یہ بہت پیارہ دیار ہوگا ہے اسے کوئی جنگو وغیرہ تھا ہمیں کجا لگا تھا اس آتھ ڈیڑھ سوگرہ لکھی رہی نائنٹین فورٹ اکس آئیو کی تھی اس آب آراد ایک نی بیلڈنگز ہیں یہ مطلب گھر نہیں بنوئی یہ ہوتل ہیں رینٹ پر دیتے ہیں کیونکہ اچھا بزنس ہے یہ ہوتل وغیرہ باتا کچھ اور زیادہ تر آپ کو یہاں پر خاصی مطلب ہائی کلاس نظر آئے گی امیر لوگ نظر آئے گی ڈیو سے تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کوشش کر رہا ہوں اچھے سی اچھا کچھ آپ کو دکھانے کی ابھی لائٹ تو اگران ہو رہی ہیں شام کا ٹائم ہے جیسے ہوتا رہا دیگوا یہ بیلڈیم کا نیشنل جو ہے نا مطلب جیسے ہر کنٹری کا اپنا ایک پرندہ ہوتا ہے یہ ان کا نیشنل پرندہ ہے مرگے کا سائن وہ ہر جگہ مطلب ان کے جو جنگ جو تھے انہوں نے یہ سائن پتہ نہیں شروع کیا تھا یا کیا ہے ساتھ کتاب تھا لیکن ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا یہ چٹ سے وغیرہ میں بھی ہو سب جگہ پہ کیسے ہاں چاچے دیا سونا آجتے بھی بے کے مانگ رہے ہیں مجھے سٹالز وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی سیلز وغیرہ کر رہے ہیں جیسے یہ پریہ سلیٹ اور نیکلیس وغیرہ سیل کر رہے ہیں یہ لائی جیونری وغیرہ سیل کر رہے ہیں یہ ایئر رنگز ہیں یہ یورپ میں یہ ہینڈ میٹ چیزیں ہیں جیسے ہمارے پاکستان رائیسنگ ان چیزوں کے اتنا خلق کو پوچھ پر نہیں ہے نیکلس وغیرہ بھی ہو گئے اور نورمل ان چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے آپ لوگ سکھانے کر رہے ہیں نہ کہ مطلب گولڈ اور ان چیزوں کی طرف کم ہی جاتے ہیں کیونکہ کوئی ایک افورڈیبل بھی نہیں ہے لائیو تو آؤٹ کلاس لگ رہا ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہو وہ کیمرے میں اچھا ریکار آ رہا ہے اچھا ریکار آ رہا ہوں فائدہ بھی ہر طرح کے لوگ آئے ہیں ایشین، یورپین، دوسرے ممالک سے کھا رہے ہیں بھی اچھا رہے ہیں لائیو تو بیانتزیگ ائرپورٹھ بھی ہے جہاں سے کھل میں نے بھی فلائٹ پپکٹ نہیں ہے مجھے دوبارہ آنا پڑے گا پہلے تو سوچا تھا یہاں پہ اسٹے کر لے تو لیکن پھر میں اپنا پیہ کو اگرہاں ساتھ میں جائے بچ اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ آنا پڑے ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے اپنے ہیں مطلب آئی ٹھنگ بنگلہ دیش ہیں انڈیا نے اور پاکستانی ہیں وہ لوگ یہاں پہ بیلونز وغیرہ فلاورز ہو گئے اور ایسی چیزیں ادھر سینٹرل میں سیل کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے جب میں آیا تھا مجھے اس سے پہلے ایک بندہ ملا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ پیسے گھماتا ہے لائک میں اٹھلی میں ہوں جتنی میں تنخواہ لیتا ہوں وہ مجھ سے ایک دو گناہ آپ کر لیں دو گناہ وہ کہتا ہے میں زیادہ منتلی بچھا لیتا ہوں سو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بہت اچھا کام ہے اور اچھے اچھے لوگ پیسے اس کام میں بھی بنا ریتے ہیں وہ کھانا پینہ بھی کر لیتے ہیں شاک پہ آئے ہیں دیکھتے ان کے بس کیا فرائز وغیرہ یہاں پہ بہت فیمیس ہیں بکھایا ہیں سٹا میٹے ہوگی۔ صرف چین ہوں کہ میں سٹا میٹے ہوگا ہے بہت سٹا میٹے ہوگی؟ لا پھرپیڈیو چین خوبی سٹا میٹے ہوگی؟ بہت سٹا میٹے ہوگی؟ مجھے آگے ہی بہت سٹا میٹے ہوگی؟ پھرپیس ویسے مجھے ہیں سپیشل انڈ کی کوئی سورس کے ساتھ سو ٹرائے کرتے ہیں جب آپ اس کو گوگل کریں نا تو ان ٹو سٹریٹس کا ایک کا آپ کو پہلے بتایا اور یہ سیکنڈ واہ ان ٹو سٹریٹس کا بھی نام آئے گا کہ برسل کی مور موسٹ فیمس اور بیزی سٹریٹس کیوں ہیں وہ گئی ہیں تو بیزی کو آپ کس سے بہتر بیزی نہیں کہہ سکتے سو گائز کرتے ہیں آج کا بلوگ کی طریقہ امید کرتا ہوں آپ کو آج کو بلوگ پسند آیا ہوگا اگر تو بلوگ پسند آیا ہے اس کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دوبا دیا گئے تاکہ آنے والا ہر بلوگ آپ کو ملتا رہے مجھے دیں آج تک کیلئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اللہ حافظ